انیس مہی کو لوگ سوچ جناف کے انتیم چرن کے متضان ہونا ہے جس کو لے کر کے پردیش سرکار کے پی ایشی منطری سکھ دیو پانسے نے کہا کہ کانگریس کے راسترے ادھیک شرحل گاندی نے اپنے گھوشنا پتر میں نیائی اوجنا کے تحت گریب پریوار کو بہتر ہزار روپے سال دینے کی جو گھوشنا کی ہے اور پردیش کے کملنات سرکار جو جنتا کے ہت میں لگاتار فیصلے لے رہے ہیں اور کانگریس پردیش میں زیادہ سے زیادہ سیٹو پر جیت درز کر اس کے ساتھ ہی انہوں نے شیفرہ سنگھ چوہان کی کرز معافی پر اٹھائے جا رہے ہیں سوال پر بھی نشانہ سادھا منطری سکھ دیو پانسے سے ہمارے اسمباداتا آمیر خان نے خاص بات چیت کی لوگ سوال چناؤ کو لے کر انتیم چرن میں مددان ہونا ہے یعنی انیس مئی کو مددان ہوگا اور نیتاؤں کا بھوشے ای وی ایم میں قید ہوگا جو تئیس مئی کو کھلے گا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے مددیش سرکار کے منطری سکھ دیو پانسے جی ہیں سر انیس کو آخری مددان ہونا ہے کیا لگتا ہے کس طرح دو جان آنے والے ہیں تئیس کو ہمارے راستی ادھیک چادر نیر راہول گاندی جی نے جو گھوشنا پتر میں گھوشنائے کیے کی گریبوں کے ساتھ نیائے کیا جائے گا اور اس لیے سال کے بہتر ہزار روپے اور مہینے کے چھے ہزار روپے پتر گریب پریوار کو جو عطی گریبی کی سرینی میں آتے ہیں ان کو دیا جائے گا اور اس پریوار کے مہینہ کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے تاکہ وہ اپنے بال بچوں کی سکھا دکھا لالن پالن پوسن اچھے سے کر سکے اور گریبوں کو نیائے مل سکے یہ بڑا کرانتی کاری نیر رہے ہیں اور اس پردیس کی اسیسیو مکہ منتری عادرنی کمل لازی نے سرکار بننے کے بعد جو کرجہ ماپ کیا بجلی بھی لہاپ کیا بیٹیوں کی سادھی کے لیے ساموی کی عوام میں مہنگائی کی زمانے میں جہاں اٹھا اور بیس ہزار ملتے تھے اس کو بڑا کر اکاون ہزار روپے کرنے کا کام کیا ہمارے بزرگوں کے لیے پینسن جن کے پاس دھائی اکڑ جمین ہیں اور جن کی عمر ساٹھ سال ہے اب اس بزرگوں کو کسی کے سہارے کی آؤ سکتا نہیں پڑے گی ان کا سہارا اس پردیس کے یسیسیو مکہ منتری عادرنی کمل لازی بن کر آئے ہیں ان کو ایک ہزار روپے پتی ماہ کے حساب سے پینسن دینے کی سوکرتی عادرنی کمل لازی نے کی ہے اور جو پینسن تین سو روپے ملتی تھی اس کو بڑا کر ایک ہی جھٹکے میں چھے سو روپے کر دیئے ہیں بڑے کرانتی کاری نینہ ان چار مہنے کی کانگریس کی سرکار نے عادرنی کمل لازی کے نترتوں میں لیا ہے اور اس کو عملی زامع پیرانے کا کام بھی بڑی تیج ربطہ سے ماننی مکہ منتری عادرنی کمل لازی نے کروایا ہے تو اس آدار پر پر پردیش کی جنتہ ماننی کمل لازی کے نترتوں میں جادہ سے زیادہ سیٹے کانگریس کی جیت کے آنے والی ہے آپ کا کہنا ہے پردیش کی کمل لازی سرکار نے ایک بڑا فیصلہ کسانوں کی کرز معافی کو لے کر کیا ہے لیکن پور مکہ منتری اور بی جے پی کی راستو پردک شیبرا سنگھ شوہان یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ بی جے پی یہ کانگریس نے جنتہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور کسانوں کی کرز معافی کے اگر جانچ کی جائے تو ایک بڑا گھوٹالا سامنے نکلے گا ساتھی یہ بھی کہا ہے کہ راہل گاندی اور کملنات جس طرح سے ایک منچ سے پرچہ دکھا رہے ہیں کہ ان کے بھائی روحید چوہان کا کرزہ معاف ہوا ہے لیکن وہ بینگ سے ان کو گیارہ ہزار روپے لے دھوکہ تو پور مکہ منتری آدھرنی سیورا سنگھ جی نے کیا اس پردیس کی جنتہ کے ساتھ کسانوں کے ساتھ جو دو ہزار آٹھ کے بی جے پی کے گھوٹنا پتر میں آدھرنی سیورا سنگھ جی نے گھوٹنا کی تھی کہ کسانوں کا پچاس ہزار کرجام آپ کیا جائے گا دو ہزار آٹھ کا بھی چناؤ چلا گیا دو ہزار تیرہ کا بھی چلا گیا دو ہزار آٹھ کا بھی چناؤ چلا گیا پچاس ہزار کی گھوشنا کوری گھوشنا بن کے رہ گئی جھوٹے لوگوں کی جھوٹی باتیں بن کے رہ گئی آدھرنی کمل نازی نے گھوشنا کی تھی کہ ہماری سرکار بنے گی کسانوں کا کرزہ ماپ کیا جائے گا پہلے ہی گھنٹے میں کرجہ ماپی کے فائل پر دستکت کی ہے پھر پورے پردیس کا کرجہ بینکوں کا ڈاٹا ہی کھٹا کرنا کرجہ ماپی کے فارموں پر فارم بھروانا اور آج کسی بھی کسان کے گھر میں بینک کا کوئی ادھکاری بینک کی وسولی کے لیے نہیں جا رہا اس سے بڑا پرمان کوئی نہیں ہو سکتا ہے نہیں تو کسانوں کی آتھمتیا ہونے سے روکا ہے ادھرنی کمل نازی نے جیز بھارتی جنتہ پارٹی کے پندرہ سال کے کارکال میں بی جے پی کے راز میں ہندوستان میں سب سے زیادہ کرجے کے بکارن اگر آتھمتیا کرنے والا کوئی پردیس راہ ہے تو مدد پردیس راہ ہے سیوراہ سنگھ جی کا پردیس راہ ہے ایسا کلنکت مدد پردیس پورو مکہ منتری سیوراہ سنگھ جی نے کمل نازی کے ہاتھ میں دیا تھا آدھرنی کمل نازی نے کرجہ ماپی کی شروعات کی ہے جس کے کارن کسانوں کو رہت ملی ہے بینک والے گھر نہیں جا رہا ہے کوئی کرکی نہیں ہو رہی کوئی وسولی نہیں ہو رہی اس سے بڑا پرمان کوئی نہیں ہو سکتا ایک بڑا سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے ہر بار ای بی ایم کو لے کر کانگریس سوال اٹھاتی تھی اس بار شنکہ ظاہر کی ہے بی جی پی نے بھی کیونکہ بھوپال میں بنے سٹرونگ ٹوم میں بی جی پی اور کانگریس کی کارکرتہ بیٹھے ہوئے ہیں نظر بنایا ہوئے ہیں پور منتری اومہ شنکر گپتہ اور بی جی پی سے بھوپال کی پردیس ساتھ جو پرگیا سنگھ تھاکور جب پہنچی تھی تو انہوں نے کہا کانگریس کی سرکار ہے اس لیے شنکہ ہے کانگریس کی سرکار مہدی پردیس میں دلی میں تو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے اور یہ لوگ تو کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور اس لیے ان کا کہنا گرات ہے چیز تارک کو آنے والے ریزلڈ میں کتنی سیٹیں سکدیوں پانچے دیتے ہیں کانگریس کی بخش میں کتنی سیٹیں آئیں گے کس کی سرکار بن دی سکدیوں پانچے کوئی دینے والا سیٹیں والا نہیں ہے پردیس کی عام جنتہ یہاں کے سانس دو کو جتانے کا کام کرے گی اور پردیس کی ایسیشوی مکہ منتری آدھنی کملنا جی کے نیترط میں یہ سرکار بنی ہے تب سے لوگ کلیان کاری یوزناوں کو دھراتل پر ہدگرائیوں تک پہنچانے کا کام کیا عملی زامع پہنانے کا کام کیا اسی آدار پر اس پردیس کی جنتہ آدھنی کملنا جی کے نیترط میں زیادہ سے زیادہ پارلیمنٹ میمبر آدھنی رہول گاندی جی کو سوپنے کا کام کریں گے جن کا کہنا ہے کہ پردیس سرکار دورہ چلائی جارے یوزناوں کو دیکھتے ہوئے جنتہ کانگریس کو چونے گی بھوپال سے کیمرمنٹ راکی سریباسطو کے ساتھ آمیر خان آئین ڈی ٹونٹی فور بھوپال آمیر خان